بسم اللہ علیکم دوستو کیا حال چاہرہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس وائی ٹونٹی ہے یہ کوالوم کوم چپ سیٹ کے یعنی سنیپ ڈریکن چپ سیٹ کے فون ہے یہ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے ڈی بی کے جو ان سے ڈرائیور ہیں ہم نے ان کو فون کو جیسے ہی آپ ریکوری موڈ پر لے کر آئیں گے اور آپ کو پتا ہوگا کہ ریکوری موڈ پر ہم نے کس طریقے سے فون کو لانا ہے جن لوگوں کو تو نہیں پتا ہوں ان لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے پاور آف کر لینا ہے اور والیم آپ اور پاور کو آپ نے دبا کر رکھنا ہے تو آپ کا فون تھوڑی دیر میں ریکوری موڈ میں چلا جائے گا جیسے ہی فون آن ہو جائے تو آپ کا کام ہے والیم آپ کو پریس کر کے رکھنا اور جنسی پاور ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے تو آپ کا فون ہے جو سا وہ ریکوری موڈ پر چلا جائے گا اس کے بعد آپ نے فون کو کنیکٹ کر لینا ہے اپنے پی سی کے ساتھ جیسے ہی آپ پی سی کے ساتھ اس کو کنیکٹ کریں گے تو آپ کے فاسٹ بوڈ کے جو ساں ڈرائیور ہیں وہ کنیکٹ ہو جائیں گے اور اگر آپ اس کو ای بی ڈی موڈ پر لے کر آئیں گے تو ای بی ڈی موڈ پر سے ہی ہم نے کوالم کو موڈ پر جانا ہے یعنی کہ کیو ڈی لوڈر کا جونسا ڈرائیور شو ہوتے ہیں اس میں ہم نے اس کو لے کر جانا ہے یہ ہمارے پاس ویوو کا وائٹ ونٹی ہے جو اس کا سنیپ ڈرائگن سکس فور زیرو ہے اور اس کا جونسا چپ سیٹ ہے آپ نے اس کو اسی طریقے سے لے کر آنا ہے آپ نے کسی بھی یعنی کہ ہم نے سیٹ کو اس ٹیم پر اوپن نہیں کر رہے جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں دکھایا کہ ہم نے سیٹ کو اوپن نہیں کیا صرف فاسٹ بوڈ موڈ پر ہم سیٹ کو لے کر آئے ہیں جس کی وجہ سے یو ایس بی جونسا آپ کے پاس ڈرائیور ہے وہ اے بی ڈی ڈرائیورز شو ہوتے ہیں تو اے بی ڈی بی کے ڈرائیورز جب شو ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو فیکٹری ری سیٹ کرنا ہے لیکن اس فیکٹری ری سیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کیوڈی لوڈر کے ڈرائیورز کا ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس کیوڈی لوڈر کے ڈرائیورز نہیں ہوں گے اور آپ کا فون کیوڈی لوڈر موڈ پر نہیں گیا ہوگا تو آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے یہ اے ڈی بی جونسا موڈ ہے آپ کا یہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا ریکاوری میں جا کر آپ ٹوٹل پروسس کو دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے کام ہو رہا ہے اور اسی طریقے سے آپ کو کرنا پڑے گا یہاں پر امرجنسی کے ڈرائیور اس نے اٹھا لی ہیں کیر سوٹ امرجنسی کے تو یہاں پر آپ کو کیو ڈی لوڈر کی والے ڈرائیور دینے پڑیں گے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو گوگل سے جا کر انسٹول کر سکتے ہیں اس کے ڈرائیورز کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کے مینولی ڈرائیور کو ڈانلوڈ کر کے آپ یہاں سے یہ پہلے ڈرائیورز کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیو ڈی لوڈر کے ڈرائیورز ہیں وہ ہمارے پاس آ چکے ہیں اس کے بعد ہم اس کو فیکٹری ری سیٹ کریں گے جس سے ہمارا جو سا فون ہے اس کا ایف آر پی ریموو ہوگا اور اس کے علاوہ ہمارا جو سا سکرین لوک ہے یا پیٹرن لوک ہے وہ بھی ریموو ہو جائے گا اب یہ نہ ہونے کی وجوہت یہ ہے کہ آپ نے آپ کے جو سے امرجنسی والے ڈرائیور تھے آپ دوبارہ سے کیو ڈی لوڈر والے ڈرائیور میں کنورڈ ہوئے اب آپ کو یا تو فون کو ریبوٹ کرنا پڑے گا یا پی سی کو ریبوٹ کرنا پڑے گا پھر دوبارہ سے آپ اس کو کنیکٹ کر کے دوبارہ سے آپ نے فیکٹری ری سیٹ کرنا ہے اور اس طریقے سے ہی آپ کا جو سا ویوو کا وائٹ ونٹی ہے اس کا جو سا سکرین لوک ہے اور ایف ار پی ہے وہ ریموو ہو جائے گا اب ہم نے فون کو دوبارہ سے کرل کر چکے تھے اس کو ریبوٹ اب دوبارہ سے ہم نے فیکٹری ری سیٹ پہ کلک کیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو سا فون ہے وہ صحیح طریقے سے کنیکٹ ہوا ہے اور یہ اس کی پروسیسنگ چل رہی ہے اس ٹائم پہ اور اس نے ہمارا سب سے پہلے ایف ار پی کو ریموو کیا ہے پھر اس کے بعد یوزر ڈیٹا ہے جو سا اس کو ٹوٹل ریز کیا ہے اب اس کے بعد یہ ہمارا ٹوٹل فیکٹری ری سیٹ ہو چکا ہے فون اب ہمارا ایف ار پی بھی ریموو ہے اور سکرین لوک بھی ریموو ہے تینکس فور وائچنگ اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ